The Legend of Ambologer جس کو 13 اکتوبر 2022 کو ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم پاکستان کی ہائیسٹ گروسنگ فلم ہے اور جو کہ پاکستان کی ہائیسٹ بجٹ میں بننے والی فلم ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مووی پچاس سے پچپن کروڑ پہ کے بجٹ میں بنائے گئی ہے جو کہ پاکستان کا سب سے ہائیسٹ بجٹ ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو کافی کم بجٹ ہے لیکن پھر بھی اس مووی نے کم مال کا بوکس آف اس کلیشن کی آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم ایکشن، تھریلر، ڈراما، رومینس اور کومیڈی سے برپور فلم ہے جس نے ہسٹریکل بوکس آف اس کلیشن کیا آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے بلال لشاری نے اور اس فلم میں فواد خان، حمزہ علیہ باسی، ملک، مائرہ خان اور بھی دیگر اداکاروں نے اہم کردار ادا کیا ہے دوستو اس فلم نے نوروے میں بجرنگی بائی جان جو کہ بولی ووڈ کے شارو خان کی مقابلے میں فلم بنائے گئی تھی اور اس فلم نے بجرنگی بائی جان کو نوروے میں بیٹ کیا تو یوکے میں بھی اس مووی نے نمبر ون پوزیشن حاصل کی تھی اور دوستو پی ایس ون اور دوستو اور بھی بہت سی بلوک بسٹر فلم ہے جن میں کے ایجی ایف شپٹر ٹو، برماشترا، آر ار 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 ان سب کو یوکے کے بوکس آف اس کلیشن میں پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا ہے اب بات کر لیتے اس مووی کے پاکستان کے بوکس آف اس کلیشن کے حوالے سے تو دوستو اس مووی کو 112 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں انلیز ہوئے اور اس مووی نے 112 دن میں ٹوٹل پاکستان سے 115 کروڑ پی کا کلیشن کر لیا ہے اور دوستو اوورسیز سے بھی اس مووی نے کمال کا بوکس آف اس کلیشن کیا لگ باک 152 کروڑ پی کا بوکس آف اس کلیشن کیا اس مووی نے اوورسیز سے اور ٹوٹل ورڈ وائی کلیشن کی بات کی جائے تو دوستو اس مووی نے دو سو ساٹھ سے دو سو پیسٹھ کروڑ پی کا بوکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے صرف ایک سو بارہ دنوں میں جو کہ دوستو کافی زبردست کلیکشن ہے کیونکہ دوستو یہ فلم صرف پچاس سے پچپن کروڑ پی کے بجٹ میں بنا گی تھی